ملنے والا ہے بھارتی ٹیم نے جیسے کی آجائے نے کہا کہ شکھر دون اپنے ٹیسٹ کیریر کا آگاز کریں گے محالی کے میدان پر اور یہ وہ میدان جہاں پر عام طور پر تیز گیند بازوں کو مدد ملتی ہے لیکن ریکارڈز اٹھا کر اگر آپ دیکھیں گے فشلے اگر ہم دس ٹیسٹ میچز دیکھیں تو اس شتکو کی برسات دیکھنے کو ملی اور ایسے میں شکھر دون کے لیے شاید بہت بڑی موقع ہوگا بہت اچھے سٹوک لے رہے ہیں کیا کچھ تیاری ان کی کیا کچھ کہنا ہے ان کا اپنے پہلے ٹیسٹ میچ کے بارے میں عمر جی سنگھ ہمارے سماداتا نے ان سے بات چیت کی شکھر ٹیسٹ ٹیم میں جگہ بنانا اس اپ لبضی کو کس طرح دیکھتے ہیں ایک سپنا ہے جو پورا ہوا میرا کی ٹیسٹ ٹیم میں آنے گا کہ اسے ٹیسٹ پلیئر سب سے بڑا کھتاب ہوتا ہے پلیئر کے لیے شکھر اس موقع کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جتایا ہے آپ کو ٹیم میں لیا ہے اس موقع کو کس طرح آپ ثابت کرنے کوشش کریں گا بس یہی کوشش کروں گا کہ اچھے سکور بناوں بڑے سکور بناوں ٹیم کو جتا ہوں بالکل جیسے جو میں اپنی ڈیلی ٹیم کے لیے کرتا ہوں ویسے ہی میں اپنی انڈین ٹیم کے لیے کرنا چاہوں گا کہ مہا پہ جاؤں اچھے بڑے سکور بناوں ٹیم کے لیے جیتا ہوں شکھر کیا لگتا ہے کہ لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین ہونے کبھی آپ کو فائدہ ملا ہے اس سیلیکشن میں وہ تو پتہ نہیں کہ لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس ہونے کبھی آپ کو فائدہ ملا ہے باٹھائے گیس کی میرا سیزن ڈومیسک سیزن کافی اچھا شکھر کیا لگتا ہے کہ لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین ہونے کبھی آپ کو فائدہ ملا ہے اس سیلیکشن میں وہ تو پتہ نہیں کہ لیفٹ ہینڈیٹ بیٹس ہونے کا فائدہ ملا ہے بٹائے گیس کہ میرا سیزن کافی اچھا گیا اور میری پرفارمنس کافی کنسسٹنٹ تھی تو اس کا فائدہ ضرور ملا اگر ٹیم انڈیا ٹوز جیتے آپ پہلے بلے بازی کرنے اتر ہیں تو ایک شروعات دینا کتنا امپورٹنٹ رہتا ہے کیونکہ ہم پچھلے سال بھر کاکڑا دیکھیں لگاتار اوپننگ جوڑی ہماری ایک ویک رہی ہے اور ہمیشہ دیکھا گیا ہے اوپننگ جب سٹارٹ نہیں ملتی تو ٹیم انڈیا کے زیادہ تر بلے باز آئی آرام کا آئی آرام والی اس لیتی رہتی کتنا امپورٹنٹ رہے گی آپ کی بھومی کا سب سے امپورٹنٹ ہے ایک اوپنری نیوڈ ڈالتا ہے اگر اچھی پارٹنرشپ مل جاتے تو اس سے بڑی بات نہیں ہوتی ٹیم کے لئے کیونکہ اس پھر باقی بیٹسمنٹ کے لئے تو یہی کوشش رہیں گے بڑی سی پارٹنرشپ اور ٹیم انڈیا جیتے ہیں شکر آسٹریلین ٹیم کو آپ کس طرح آگتے ہیں اس آسٹریلین ٹیم کو بھجوبہ نے ابھی کچھ دن پہلے بولا تھا کہ وہ پرانی آسٹریلین ٹیم نہیں ہے اتنا انبھاوی کھلاڑی نہیں ہے نئے کھلاڑی نہیں ہے لیکن آپ انڈیویجول کیسے آگتے ہیں آسٹریلین ٹیم نے محیشہ سے اچھی رہی ہے اچھے فائٹرز ہیں وہ اور ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی سب کو اور انڈ فرمی انڈیا ہے شکر دون کے آنے سے بھارتی کرکٹ میں بہت کچھ بدلے گا خاص طور سے اوپنک سلوٹ کی ہم بات کریں لمبی عرصے کے بعد وریندر سیواغ اور گوتم امبیر دونوں نظر نہیں آئیں گے اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر آپ سلپ کورڈن میں نظر ڈالیں گے تو وہاں پر بھی کافی چہریں بدلے ہوئے ہوں گے اور آجائی یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بھارتی کرکٹ کے آگے کی دشا اور دشاہ تے کرے گی بلکل دشاہ اور دشاہ آپ کو درشاہے گی جیسے آپ نے بلکل صحیح کہا کیونکہ فرس لپ پہ کپتان کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں راؤلڈ راویڈ ہوا کرتے تھے اس کے بعد وریندر سواگ وریندر سواگ میں جو بدلنے کی بات میں کہہ رہا ہوں وہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے آپ یہاں چھوڑی آپ روز جس کے ساتھ چائے پیتے ہیں اسی کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں وہ ہی آپ کے دماغ میں گھومتی ہیں تو سارا دن جو کپتان وکٹ کیپنگ کر رہے ہیں اور کچھ آئیڈیا لینا ہے کچھ سوچ ہوتی ہے سب سے پہلے نظر اپنے فرس لپ والے کے پاس جاتی ہے فاس بولنگ کے ٹائم بھی آپ اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں تو کرکٹ کی جو دشاہ ہے ٹیم کی دشاہ جو ہوتی ہے ٹیم کی بہت نربر کرتی ہے کپتان تو ہوتا ہی ہے سب کچھ لیکن کپتان کے اردگرد کون ہے تو کل انٹرسنگ ہے دیکھنا کہ وہ پجارا کو وہاں رکھتے ہیں یا ویرات کولی کو میں مانتا ہوں دو الگ طرح کے کھلاڑی ہیں کیسی شہلی یا کیسی سوچ کو وہ بہتر سمجھتے اپنے پاس کھڑا رکھیں گے وہ شاید کل جب ہم آئیں گے تو کل کا میچ دیکھیں گے اگر انڈیا فیلڈنگ کرے گی تو وہ نظر آئے گا یہ ہی تو آپشن ہیں اور دونوں ہی ڈائنامیک ہے لیکن الگ ہے بالکل شکھر کے بارے میں کیا کہیں گے ایک لمبے عرصے کے بعد ان کو چانس منا ہے ڈومیسٹک ٹرکٹ میں اچھا پیدرشن کرنے کے بعد پریشر ہوگا ان کے اوپر پہلے ٹیسٹ میچ گیا نہیں کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں کسی پہ بھی پریشر نہیں ہوتا میں تو اپنے بتا سکتا ہوں اور جتنے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا ہوں کیونکہ جیسے ابھی آپ نے سنا شکھر دوان پہلا ٹیسٹ میچ ایک ڈریم ہوتی ہے جب بچہ کھیلنا شروع کرتا ہے کوئی بھی بیٹ پکڑتا ہے اس کا من ہوتا ہے میں ٹیسٹ میچ کھیلنا ہوں تو جب آپ کو وہ موقع ملتا ہے اس دن آپ کے نماغ میں بہت کم باتیں آتی ہیں آپ اس کو انجوائی کرتے ہیں اس کو شوق جس چیز کے لئے آپ نے دس بارہ پندرہ سال پریشرم کیا ہے چار سال کسی نے وہ دن آتا ہے کل کا دن وہ سب سے بڑا دن ہوتا ہے کل پریشر نہیں ہے کل پلیجر ہے تو چلیے پلیجر ہے شکھر دوان کے لئے اور ہم سب بھی پورا آنند اٹھانا چاہیں گے شکھر دوان کی بلے بازی کا کیونکہ سٹوک پلیئر ہے ڈومیسٹک ٹرکٹ میں انہوں نے رنوں کی برسات کی ہے اور ریکارڈ کی برسات دیکھنے کو ملے گی محالی کے میدان پر کیسے ریکارڈ کی برسات ہوگی اور کیسے کٹورا بھرے گا ریکارڈ سے یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد